السلام، السلام، السلام اے رحمتِ عظیم کے مہمان السلام قرآن کے نزول کے سامان السلام رمضان السلام اے رمضان اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلا آل إبراهيم انك حبیب مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلا آل إبراهيم انك حبید حجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل میں آپ سب کو بہت خوش آمدید رمضان کے پچیسوے روزے کے وظائف لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ازن آپ نے کیا وظائف کرنے ہیں اور کیا پڑھنا ہے نوٹ کر لیں پچیسوہ روزہ فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں اللہم انی اعوذ بکا من القفری والفقری اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری لا الہ الا اند زہر کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں اللہم انی اعوذ بنور وجہ قل قریم اللذی اداعات لہ السموات و اشرقت لہ الظلمات و سلوہ علیہ امر الدنیا والا آخرت ان تہلا علی غدبا کا او تنزل علی سخطا کا اثر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھیں اللہم کینی عذابا کا یوم تبعسو عبادا کا مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں اللہم انی اعوذ بردا کا من سختی کا و اعوذ بمعافاتی کا من اقوباتی کا و اعوذ بکا من کا لا اخسی سناعن علی کا انتا کما اصنیتا علا نفسی کا نماز تراوی کے بعد چھے مرتبہ پڑھیں سورہ ملک سورہ ملک نماز تراوی کے بعد آج کی رات چھے مرتبہ پڑھیں اور روزانہ ایک مرتبہ کم کرتے جائیں اور آخری رات ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی نہ عامال کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی جو جہنم سے خلاصی والے عامال ہیں یہ تھے پچیسوے روزے کے دن کرنے والے تمام وظائف میں امید کرتی ہوں آپ ان وظائف کپ کریں گے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول اور منظور فرمائے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بوت خیار رکھیں اللہ حافظ